راہپور سے خبر ہے جہاں پانی میں ڈوبنے سے تین یوکوں کی موت ہو گئی ہے بلو ووٹر کھدان میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ندیب انساری، شہباز انساری اور فیضل آزم کی موت ہوئی ہے تین عمرت تک گازی نغر بیرگاؤں کی نواسی بتایا جا رہے ہیں پولیس نے دو یوکوں کا شعبہ رامت کرنے لیا ہے تیسری کی تلاش جاری ہے پولیس ایز ڈی ایڈ ایڈ ایف کی تیم شف کی تلاش کر بھی ہے مانہ تھانا شیطر کا معاملہ اے ایس پی گرامیڑ نیرد چندرہ کرنے گھتنا کے پشتے بلی خبر راہپور سے جہاں بلو ووٹر کھدان میں ڈوبنے سے تین یوکوں کی موت ہوئی ہے ندیب انساری، شہباز انساری اور فیضل آزم ان تیروں کی موت ہوئی ہے تین عمرت تک گازی نغر بیرگاؤں کی نواسی ہیں پولیس نے دو یوکوں کی شعب بنامت کر لیا ہے تیسری کی تلاش جاری ہے ادھک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے سمواد آتا یوگل تیواری جڑے ہوئے ہیں فون پر یوگل کیا کچھ جانکاری کن پرستیوں میں کیسے حادثہ ہوا دیکھیں سمیت یہ تینوں گئے ہوئے تھے اور اچانک سے تینوں ڈوب گئے ہیں اور اس کے بعد یہ پوری جو گھٹنا ہے پلو وارٹر خدان کی یہ گھٹنا ہے گھرائیوں کا اندازہ ان کو نہیں تھا اور کھیل کھیل میں اس طرح کی گھٹنا ہے وہ گھٹی تھو گئی ہے اور ایس ڈی آر ایف کے ٹیم ہے ابھی بھی موقع پر ہے دو سو کو ابھی پرامت کر لیا گیا ہے چھتر میں تین موت کے بعد پورا ماتم پسرا ہوا ہے اور مانا تھانا چھتر کا معاملہ ہے یہ پورا اور یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی نازانی ہے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ تینوں پریوار کے اوپر کی اس طرح کی جو گھٹنا ہے وہ بیتی ہوگی یہ تین لوگوں کی موت ہے اب بھی لال پولیس پورے معاملے کی جانچہ ہو کر رہی ہے اور ابھی بھی ایک سو کی تلات ہے وہ کی جان رہی ہے یوگل آپ کا بہت دھنواز جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھتے چھت والا سبلی خبر جہاں سٹاپ ڈیم کے نرمانے کاری کے دوران حادثہ ہو گیا دیوائے گرنے سے تین مزدوروں کی موت ہوئی ہے ایک مزدور کی حالت کم بھیر ہے جیسے اسپطال میڈمنٹ کیا گیا ڈیم کی دیوائے گرنے سے حادثہ ہوا ہے پولیس کے افسر گرامیڑ موقع پر موجود ہیں موہ کھیڑ کے ککڑی کھاپا گاؤں کے پاس یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر ڈیم کی دیوائے گرنے سے تین مزدوروں کی موت ہوئی ہے سٹاپ ڈیم کے نرمانے کاری کے دوران یہ حادثہ ہوا دیوائے گرنے سے تین مزدوروں کی موت ہوئی ہے ایک مزدور گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے ڈیم کی دیوائے گرنے سے حادثہ ہوا ہے پولیس کے افسر گرامیڑ موقع پر پہنچے موہ کھیڑ کے ککڑی کھاپا گاؤں کی اٹھنا تو چھنوالا میں سٹاپ ڈیم کے نرمانے کاری کے دوران یہ حادثہ ہوا ہے ڈیم کی دیوار گر جانے سے تین مزدور دب گئے اس کے نیچے اور موت ہوئی ہیر مزدوروں کی ایک مزدور گم بھی روپ سے گھائل ہے جسے اپچار کے لیے اسپتار میں بھرتی کیا گیا ہے ڈیم کی دیوائے گرنے سے حادثہ ہوا آدھک جانکاری کے لیے باتشت کریں گے اس سمباداتہ راجیش کرمیلے جوڑے ہوئے ہیں فون پر راجیش کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس ہمیں نرمان کارے چل رہا تھا نرمان کارے چلتے کے دوران اچانک سے دیوار کا ایک حصہ گرا اسی طرف تین سے چار مزدور کام کر رہے تھے اچانک سے وہ دب گئے یہ ایک مزدور کو تدکال نکال لیا گیا اس کی حالت گمبیر ہے اس کے جلا سپتال ریفر کیا گیا ہے جبکہ تین کی وہیں موت ہو گئی ہے تینوں کو نکالنے کے لیے کافی مشکت پولیس اور پرشاستن کے عدیقاریوں کو کرنی پڑی بہا مشکل انہیں نکالا گیا ہے فیلحال ان کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد ان کے شاہوں جو ہے پریجنوں کو سوپے جائیں گے دیوار کیوں گری اس کو لے کر پرشاستنی کا عدیقاریوں نے جانچ کے سنکیت بھی ہیں پرشاستنی کا عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں لاپروہی سامنے آ رہی ہے اس کی جانچ کے بعد کیا کارروہی کرنی ہے یہ چیزیں بعد میں کلیئر ہوگی راجش آپ کا بہت دھنواز چڑھنے کے لیے تمام بات چیت کے لیے چنانوی سال میں لگتا بیانوں کے تیر چل رہی ہیں نیتہ پردیپکش گووند سنگھ نے سنگی کی تلنا رہوار سے کر دی آر ایسس کو شلینت رکاری بتا دیا بی جے پی نے پلرفہ کرتا ہوئے اس بیان کو گووند سنگھ کی کنٹھا بتائیے مدی پردیش میں چناؤں جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہیں بیانوں کی تلکھی بھی بڑھنے لگی ہے گووند سنگھ کا یہ بیان سنہ آپ نے نیتہ پردیپکش سنگی کی تلنا رہوار سے کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں آر ایسس کی نئی پریبھاشہ بھی گڑھ رہے ہیں راشتری سوہم سیوک سنگھ کو راشتری شلینترکاری سنگھ بتا رہے ہیں پوری طرح سے بھارتی جانتہ پارٹی تو ہم پہلی کہتے رہے ہیں راشتری سوہم سیوک سنگھ بھارتی جانتہ پارٹی کے پتھ پروش ہے اور ان کے تمام بیٹے ہیں راوڑ کے تو سو تھے ان کے تو دیڑھ سو دوسے ہیں اور آر ایسس کا نام مصروع سے کہتا رہوں راشتری سوہم سیوک سنگھ نہیں ہے جو راشتری شلینترکاری سنگھ بھارتی ہے اب سنگھ کو کوئی یوں بھلا برا کہے بی جے پی چپ کیسے رہ سکتی ہے گووین سنگھ کے بیان پر پلٹوار کیا پارٹی کے پردیش مہامنفری رجنیش اگروال نے کہا کہ پورا دیش جانتا ہے شلینترکاری پریوار کون رہا ہے انگریزوں کے ساتھ مل کر کس نے شلینترکیا رجنیش اگروال نے کہا کہ گووین سنگھ کملنات کانگریز سے کنٹھت ہیں لیکن اس کنٹھا سے اوبرنے کا ساحس نہیں جٹا پا رہے مانا کہ آپ کملنات کانگریز سے ہتاس ہیں راجنیتے کنٹھت ہیں لیکن آپ کی بھاسہ بتاتی ہے کہ آپ اس کنٹھا سے اوبرنے کا ساحس بھی نہیں جٹا پاتے ہیں جس پرکار کا آپ کا بولچال اور بیوہار ہے وہ دکھائی پڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو چھوڑیے آپ سنگھ پر اناپسناپ بیانوازی لگاتار کرتے رہتے ہیں ارے بھائیہ سڑینترکاری کون پریوار رہا ہے اس دیش میں آجادی کے پہلے سے لے کر اب تک کرانتی کاریوں کے ساتھ میں کس نے سڑینتر رچے بھونے انگریزوں سے مل کر یہ دیش بھلی بھانتی جانتا ہے رہی بات سنگ کی تو سنگھ کو بھی پہچانتا ہے اسی لیے کانگریز سکڑ رہی ہے سنگھ کا عوستار ہو رہا ہے سنگھ ہمیشہ سے کانگریز کے نشانے پر رہا ہے کانگریز یہ جانتی ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی کی بڑی طاقت ہے چنہوی سال میں ایک بار پھر سنگھ کانگریز کے نشانے پر ہے لیکن بی جے پی بھی کانگریز کے ہر وار پر پلٹ وار کر رہی ہے بیو ریپورٹ نیو سیٹی پریانکا گاندھی کل جوالپور سے چناوی بگل پھوکوں گی راہل گاندھی کی جگہ پریانکا گاندھی کو میدان میں اتارنا شیوراج سرکار کی لادلی بھنا یوجنا کا جواب بتایا جا رہا ہے پریانکا گاندھی کے دورے کو لے کر کانگریز اتصاہی تھے جبکہ بی جے پی سوال پوچھ رہی ہے ریپورٹ دیکھیں 2018 میں راہل گاندھی نے کسان کرزمافی کا اعلان کر کانگریز کی ستہ کی راہ کو آسان بنایا تھا اس بار کانگریز پریانکا گاندھی کو میدان میں اتار رہی ہے راہل گاندھی نے منصور سے کسان کرزمافی کا وادہ کیا تھا پریانکا گاندھی جبولپور سے بگل پھوکیں گی کسان کرزمافی پھر سے شروع کرنے کا اعلان کریں گی کانگریز نے جو ایکشن پلان تیار کیا ہے اس کی مطابق پریانکا گاندھی جب بلپور میں نرمدہ پوجن کے بعد ہونے والی چنانوی سبھا میں سنکلپ و بھیان کی شروعات کریں گی بتایا جارہے کہ پریانکا گاندھی کسان کرز مافی کے ساتھ ہی ناری سممان یوجنہ پات سو روپے میں گیس سیلنڈر پرانی پینشن لاغو کرنے کا بھی اعلان کریں گی لادنی لکشمی سے لے کر لادنی بہنا یوجنہ تک پردیش کی شیورا سرکار لگاتار محیلاؤں کے حط میں فیصلے لے رہی ہے راہول گاندھی کے جگہ پریانکا گاندھی کو میدان میں اتارنا شیورا سرکار کی ان یوجنہوں کا کاؤنٹر بتایا جارہا ہے پریانکا کو گمان دیے جانے سے پردیش کاؤنگریس بھی اتصاہی تھے تین ساڑے تین سال سے سٹڑکوں پر لٹھا رہی ہے آگنواری کار کرتا تب کچھ نہیں کیا لیکن سامنے دکھ رہا ہے چناؤں چناؤں میں تو مکھ مانتی جیسے کچھ بھی گھوشنا کرالو پریانکا گاندھی کے دورے پر بیجی پی نے نشانہ ساتھا پردیش اتکش بیڈی شرما نے کہا کہ راہل گاندھی جھوٹ بول کر چلے گئے اب پریانکا جبلپور آ رہی ہیں تو انہوں نے بتانا چاہیے کہ ان کی پانٹھی کا محلاؤں کی پرتی نظریہ کیا ہے بیڈی شرما نے کہا کہ کاؤنگریس کے نیتا پتنی کو پرتارت کرتے ہیں ان کی بیدھائی کے خلاف ایک بیٹی نے گمبھیر آروپ لگائے ہیں اور اس پر پریانکا گاندھی یا تو مافی مانگیں یا ایسے نیتاؤں سے مافی مانگوائیں پریانکا گاندھی اگر یہ آ رہی ہے جبلپور کے اندر تو ان کو پہلے مدبرنس پوچھ رہا چاہتا ہے پریانکا دھی بتائیے آپ کے نیتاؤں کے ماہلاو کے پرترسٹ پورڑ کیا ہے آپ کے نیتاؤں ماہلاو کے پرترسٹ پورڑ رکھتے ہیں یہی کمالناتھ کس پرکار کی بھاسا ماہلاو کے لیے بولتے ہیں یہ تکبجیہ سنیم جو ماہلاو کو ٹینچ مالک سمبودھت کرتے ہیں امان جنگار جاتے ڈیمنیٹ کا منتری مدبردیش کے ان کی تتاکتت مطنیات مطنیہ اس لیے کر لیتی ہے ان سے پرترسٹو کر کے کاؤگریس کا بھائی ترانہ اچین کا ایک بیتی کوہار مانتے ہو گھوم رہی ہے پہلے مدبردیش کی ماتائیں بہنیں پریانکا دھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں یا تو مافی مانگو یا ان لوگوں سے آپ مافی مانگو باؤں کے محلاؤں کے پرتک ملنا تو تکبجیہ سین کے کیا بھاؤں ہیں شیوراز سرکار کی لادلی بہنا یوجنا کی جواب میں کاؤںگریس نے پریانکا گاندھی کو آگے کیا ہے پریانکا گاندھی کے سہارے کاؤںگریس چنانوی نیا پار لگانے کی بی جے پی کے محلہ ووٹ بینک میں سیندھ لگانے کی کوشش میں ہے اس کے ساتھ ہی مہنگائی جیسے مدی اٹھا کر بھی محلاؤں کو رجھانے کا پریاست کیا جارہا ہے نیوز ایٹین کے لیے بھوپال سے دموہ کے گانگا جمنا اسکول پر ایکشن جاری ہے پولیس نے اسکول کے پرنسپل سہی تین آروپیوں کرفتہ کر لیا ہے اسکول پربند سمیتی کے سلسیوں پر بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے ریپورٹ دیکھیں دموہ کے گانگا جمنا اسکول پر لگتار شکنجہ کسا جا رہا ہے پولیس نے ماملے میں اسکول کے پرنسپل لفظہ شیک سہی تین آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا پرنسپل کے ساتھ یہ اسکول کا شکشک انس اتھر اور چوکی دار اسکول ملی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں پولیس فرار پربند سنچالک کی تلاش میں جٹی ہوئی ہے اسپی کا کہنا ہے کہ ماملے میں پولستاش کے لیے پربند سمیتی کے سلسیوں کو لگتار بلایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہی ایسے میں پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے جو بھی بیان آئے تھے بیان آنے کے بعد جو ساکھ شکے خطر ہوئے تھے جس میں پراتمی طور پر ہم نے ابھی تین لوگ کو ایرسٹ کیا ہے اور پوستاش کے لیے پربندک کے لوگوں کو بلائے تھا جو پربند سمیتی ہے پربند سمیتی کے لوگ پچھلے دو دن سے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں اور اس قرآن سے ہم پریاس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اپنا پچھ رکھیں اور اس قرآن سے پولیس اپنا کام کر رہی ہے ایک پرنسپل ہے جو اپساس ایک نام ہے دوسرا ایک ٹیچر ہے انہ ستھر ہے اور ایک چپ راسی جو جو مولتا بچے جب اسکول میں جاتے ان کا کلابہ کھلوانے ہوئے رکھا کارے کرتا تھا اس کو ہم نے آرشٹ کر لیا ہے اور نیالے بھیج ہے جس میں نیالے نے ان کو جیل بھیج دیا ہے گرفتاری کے بعد آروپیوں کی اور سے زماعت یاچکہ دائر کی گئی تھی لیکن کوٹ نے زماعت یاچکہ کو خارج کر دیا وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جوینائل جسٹس ایکٹ اور ایم پی دھارمک ستنترہ ایکٹ کی دھارائیں بھی لگائی گئی ہیں گنگا جمنا معاملے میں جو کافی ایک دمو کا سینسیشنل معاملہ ہے اس میں تین لوگوں کو گرفتار کر دمو کوتوالی پولس نے پیش کیا تھا نیالے میں اور اس میں ہم نے آج جو جمانتے لگائیں تو معلوم چلا کہ 295 کا 506 75 اور 87 جوینائل جسٹس ایکٹ اور اس کے بعد آج اس معاملے میں دھارہ تین پانچ دھارمک ادھیہ دیش کا جو ایک مدی پردیش کا ایکٹ ہے اس میں اضافہ کر کے یہ معاملے میں ابیوکت گنگ کو پیش کیا گیا تھا ہم نے زمانت آویدن لگایا اور اس کے ساتھ میں جو ان کا پخش تھا اس کو سامنے رکھا لیکن آج نیالے نے یہ پایا ہے کہ انہیں زمانت ابھی پردان نہیں کیا جانا چاہیے بھارت کی جو نیالے پرنالی ہے اب ہمارے پاس اس کے بعد سیشنس کورٹ ہے سیشنس کورٹ کے بعد انہیں اپی لئے ادھیکار ہمارے سرکشت ہیں تو اس کو لے کے ہم آگے کی نیالے میں جائیں گے اور اپنی بات رکھیں گے پولیس ایف آئی آر میں نامجد اسکول پرابندھن سمیتی کے سرسیوں کی گرفتاری کے لیے لگتار ایکشن میں ہیں پولیس نے آروپیوں کی گھروں پر بھی دبشتی تھی گنگا جمنا سکول کی پرابندھ سمیتی میں مسلم میمبرز کے علاوہ ہندو اور جین سماج کے لوگ بھی ہیں ان کے خلاب بھی معاملہ درج کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے جین سماج کے گویاپاری اور گنگا جمنا ٹرسٹ کے ٹرسٹی شیلندر جین کے گھر پر بھی دبشت دے کر اس کے بیٹے اور بھتیجے کو تھانی لے گئی تھی جس کے بعد جین سماج کے لوگوں نے تھانے پہنچ کر ویروض ظاہر کیا تھا ہندو لڑکیوں کو اجاب پہنائے جانے کے کھلاسے کے بعد گنگا جمنا اسکول سے جڑے کئی بڑے کھلاسے ہوئے جس کے بعد اسکول کے خلاف کاروائی جاری ہے پولیس اسکول کی پرنسپل کو گرفتہ کر چکی ہے اور پرابندھ سمیتی کے سلسٹیوں پر بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے آشی جین نیوز ایٹین دمو چلیے آپ کو اب لیے چلتے ہیں گناہ زلا سپتال جہاں سب ایک ہی ہے ہاں لیکن سیول سرجن صاحب کے نظریے سے سب ٹھیک ہے دیکھیں آپ ہے آدھرنیہ ماننیہ اسپتال ادھکشک جی جاگ جائیے ہے آدھرنیہ ماننیہ سیول سرجن جی جاگ جائیے جاگ جائیے کیونکہ آپ تو ایسی کی تھنڈی تھنڈی ہوا میں گہری نیند میں گوتا لگا رہے ہیں لیکن گناہ زلا اسپتال میں آپ کی ہی ناک کے نیچے مریض آئی سی او میں کولر پنکھا چلا رہے ہیں جاگیے کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں جاگیے کیونکہ اسپتال میں ہاہاکار ہیں جاگیے کیونکہ مریض لاچار ہیں جاگ بھی جائیے شریمان کیونکہ چھ مہینے سے مریض ہیں ہلکا ویوستہ آو ویوستہ اور کوو ویوستہ کا بھید آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ کے ذمہ والے اسپتال میں کوو ویوستہ ہی آو ویوستہ اور آو ویوستہ ہی ویوستہ بن چکی ہے اپنے ہی اسپتال کا دورہ کرنے کی گھر فرصت نہ ہو تو چلیے نیوز ایٹین لیے چلتا ہے آپ کو آئی سی وارڈ کی حقیقت دکھانے آپ کو تو پتا ہوگا آئی سی او میں گمبھیر مریض ہوتے ہیں یہاں لگی مشینیں صحیح طریقے سے کام کریں اس کے لیے تاپمان بھی نشت ہونا ضروری ہے بھئی آپ تو چکت سکھ ہیں ہر باری کی جانتے ہیں ہر باری کی سمجھتے ہیں سکھ آئیسو جن فرصت ہے آپ کو آئیسیاں پٹ آؤٹ کریں گے آج میرا کو سب کوئیی خبر ملی ہے چھوٹی پہ گیا تو ابھی لوٹا ہوں آج کھار ملی تو آئیسو میں دو مریض پائے گا ہے اور وہاں پہ ایسی کام نہیں کر گا یہ سمجھت سیاں پہلے سے ہے اس کے لئے پریاش کیے جا رہے تھے اس کے لئے نمبے چوڑے بجٹ کھی آو سکتا ہے گوپال کی اپنی اس کو کو اوٹ لکھایا ہے پر تو میں نے یہ بھی پایا کہ جو مریش کے اٹینڈر سے انہوں نے چونکہ ایسی نہیں چللا سیسٹر سے مانگتے ہیں سیسٹر پھنکھے بھی دے دیتے ہیں جوڑ جبردستی کر کے اپنے ناغرے کھیتوں کا دورپیوک کر کے جاسکی سنسطھا میں آئیسیو جیسے میٹمون جگہ پہ ایسی خطرناک بکلپ لگانا تو غلط ہے دھنیا ہے آپ اور آپ کی دلیل آپ کو کسی اپنے کسی حد کو لے کر پہلے سے پریشان مریضوں کے پریجنوں کے غلطی تو نظر آتی ہے لیکن بھیشن گرمی میں چالیس ڈگری تاپمان میں اپنے ہی اسپتال کی کوب یوستہ کو آپ عدبھت طریقے سے نظر انداز کر جاتے ہیں مریضوں کو کہنا ہے قریب ہم کو پندرہ دن بھرکی ہوئے ہو گئے ہم ڈاکٹر اور سب سے یہ تو اور بھی قضب کہا آپ نے آپ کو پتا نہیں مریض منمرضی کر رہے ہیں کوئی روکنے والا ہے نہیں ڈاکٹر سے بولتے تو بیوستہ ہو جاتی تو اس کا جواب بھی دے ہی دیتے کہ آخر پریجن کیوں گھر سے دھو ڈھو کر اسپتال میں بیوستہ بنانے کو مجبور ہو گئے کب امیال بھرکی آیاng کوئی روکنے والا ہے ہان پر بہتظ van رہی سے بہتظام۔ پر امیال بھری سے بیوستہ پر ایسیو ڈ識لا جاتا کو پستا scholar اب نمیال نے ن�عسکی سے بہتظام پہ تمام پھر دیکھوائیں گے بہانیا بناتے رہے دیکھوائیں گے صرف کروائیں گے سچ تو یہ ہے شریمان کی حقیقت کے آئینے میں آپ کے دوارہ سب صحیح چل رہا ہے والی بات کا سچ صاف صاف دکھائی پڑتا ہے آپ سے بس نیویدن یہ ہے کہ آدھرنی جاگ جائیں ویجے جوگی نیوز ایٹین گناہ اسے کے ساتھ ہی بلٹنم نفلات رہی نمسکار موسیقی